سون مہا کے پہلے سو مہار پر پراشین راجشور مہادیو مندر پر ملہ لگتا ہے شدالل بھگوان شیف کے درشن کرنے کے لیے مہا پر پہنچتے ہیں راجشور مہادیو مندر پر میلے کی بیعپک تیاریاں کی جا رہی ہیں یہاں میلہ کمیٹی کے ساتھ نگر نگم اور پولیس پرشاسن بھی تیاری میں جھٹا ہے سرون مہا کے پہلے سو مہار پر سمسا بار روشت پراشین راجشور مہادیو مندر پر بیسال میلہ لگتا ہے لاکھوں کی سنکیہ میں سردالل بھگوان شیف کا عوشیک کرنے پہنچتے ہیں دگدہ عوشیک کرنے پہنچتے ہیں بھبے میلہ کمیٹی کے دورہ لگائے جاتا ہے نگر نگم کے دورہ بھی تیاریاں کی جاتی ہیں نگر نگم یو دستر پر بیوستہوں کو انجام دینے میں لگا ہے نگر نگم کی مسینے نالہ ساپ کر رہی ہیں جل بھراب کی سمسیہ کو ختم کر رہی ہیں نالوں پر ڈککن لگائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ انہیں انتجام بھی کیے جا رہے ہیں بجلی کے خموں پر پلاسٹک پیپل لگائے جا رہا ہے سی سی ٹی بھی کیمرے بھی ٹھیک کیے جا رہے ہیں ٹوٹی سڑکوں کو بھی درست کیا جا رہا ہے ساپ سپائی کے بہتر انتجام کیے جا رہے ہیں میلا کمیٹی کے لوگ کہتے ہیں بھرپور سیوگ نگر نگم کا ملہ ہے میلا کمیٹی کی طرف سے اپنی بیوستہ اچھارو روپ سے سہی ہے اور سردالوں کو پریشانی نہ ہو اس کی اچھت بیوستہ کی گئی ہے بھرپور نگر نگم کی کم سے کم لاکھوں کی سنکھیاں میں بھیڑاتی ہے نگر نگم کے دوارہ ساپ سپائی کی بہت اچھی بیوستہ کی گئی ہے پانی کے ٹینکروں کی سوچالے کی اور آپ کے نگر نگم انسپیکٹر کی طرف سے پورا پورا سیوگ ہے مندیٹ ریشت کو رائے سور مادے مندر میلے کو لے کر کے یہاں کی چھتری جنتہ میں بھاری اُسسہ ہے جس طریقے سے جھولے آ گئے اور پوری دکانیں آ چکی ہیں میلا لگ سک اب برسا گیا ہے اور یہاں سے آ گیا ہے بڑتا ہی جائے گا انتجام تو کافی نگر نگم کی طرف سے بہت بڑی انتجام ہے اس وار سپائی کی ہر چیز کی بڑی بیوستہ ہے لاکھوں کی سنکیہ میں بھگوان سپکے درسن کرنے کے لیے سردھالو دور دور سے رائے سور مادے مندر پر پہنچتے ہیں جھولے لگائے جاتے ہیں تمام کھانے پینے کے اسٹال بھی لگے رہتے ہیں پولیس کے بھی انتجام رہتے ہیں لیکن چورو چکے واردات کو انجام دے جاتے ہیں پولیس کی جہاں پینی نجر رہتی ہے وہیں لوگوں کا کہنا ہے بھکتوں کو بھی اپنی سرچہ کا دھیان دینا چاہیے ادھک نگدی لے کر نہیں چلنا چاہیے جیبر بھی مہیلاؤں کو گھر پر رکھ کر آنا چاہیے کیونکہ بھیل کا فائدہ چورو چکے اٹھاتے ہیں میرا بہت دستہ رہتا ہے اور بہت بھاری سنکھیاں میں پبلک یہاں آتی ہے اور بہت مانتا ہے اس مندر کی رائے شرمندرگی اور یہاں جو بھی پبلک آئے کمچنگم تنہ دھیان رکھے کہ جتنی بھی پبلک آتی ہے جیبر کترے بہت آتے ہیں اسے سابدھانی بڑھتے ہیں اور میلے میں جو ہے وہ بنائے رکھیں جیبر کترے بہت سارے آتے ہیں سابدھانی بہت بڑھتنی چاہیے رائے شرمندرگ کو لے کر کے یہاں پر پرساسن دوارہ ساسن دوارہ اور نگر نگم دوارہ ساری بیوستہیں سمپور روک سے سوچارو چل رہی ہیں جو بھی بیوستہیں انکمپیٹ ہیں انکو کمپیٹ کیا جائے رہا ہے سارے ادھگاریوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے انکو کمیٹی کے دوارہ ساری جو بیوستہیں پہلے سے جو ادھگ ماترہ میں ادھگ سنکھیاں میں لوگوں کی آنے کی سمبابنہ اسے لے کر کے رائے شرمندر کے جتنی کمیٹی کی لوگ ہیں سب بیوستہوں پر سوچارو روپ سے تیاری میں لگے ہوئے ان کے لیے ساسن پر ساسن کی طرف سے پوری جمعیداری ہے ان کی اور پچھلی بار بھی جو گھڑنا پہلے سال ہوا کرتی تھی جو پچھلی سال میں ان سنکھیاں وہ بہت کم آئی ہیں سردالوں سے بھی یہی انرود رہتا ہے کہ وہ اپنے چیز بردہ پہن کے آئے ہیں جی بردہ جتنی بھی بھولے بابا کے درسن کرنے آ رہے ہیں سابدھانی کے لیے آئے ہیں بیعاپک تیاری ہیں نگر نگم کے دوارہ کی جاری ہیں میلا کمیٹی کے دوارہ کی جاری ہیں جس سے سردالوں کو کسی پرکار کی پریسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے ہیں ساون مہاش کی شروعات ہو گئی ہے آگرہ کو شف کی نگری بھی کھا جاتا ہے ساون مہاش کے پہلے سومبار پر سمساوار روڑشتت پراجین راجیسور مہدیب مندر پر بھبے میں لگتا ہے لاکھوں کی سنکھیا میں سدھالو بھگوان بھولے ناد کے درسن کرنے پہنچتے ہیں پوجہ ارچنا کرنے پہنچتے ہیں جلاوشے کرنے پہنچتے ہیں اور دگدہ وشے کرنے کے لئے پہنچتے ہیں میلا کمیٹی انتیام کرنے مجھوٹی ہے سردھالو کو کسی پرکار کی پریسانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس بات کے انتیام کیے جا رہے ہیں نگر نگم بھی ساپ سپائی کی بھوستہ مجھوٹ ہوئی ہے جہاں جہاں پر جل بھڑاپ کی استیتی ہے اس کو ختم کیے جا رہا ہے نالوں کو ساپ کیے جا رہا ہے نالوں پر ڈھککن بھی لگائے جا رہے ہیں جس سے کسی حاصل سے بچا جا سکے گی ایسے میں سردھالو کو بھی دھیان دینے کی آوشکتہ ہے یادی آپ میلے میں پہنچتے ہیں تو اس بات کا دھیان دکھیں کہیں کوئی جیو کترہ یا چین اس نیچر آپ کی چین نہ ٹوڑ لے یا پھر آپ کی جیو نہ کٹ لے ساپ دھانی خود کو بھی بھرتنا ہے جہاں پولیس پرساسن اپنے اس طرح سے کام کرے گا وہیں پرتیک بیکتی کی یہ جمعیداری بن جاتی ہے ادھک نگدی لے کرنا چلیں یا پھر سونے کی چین پہن کرنا چلیں یادی چلتے ہیں تو اس کے لیے آپ جمعیداری بھی سمجھیں دھیان دیتے رہیں کہ کئی کوئی چین اس نیچر بھل کا فائدہ اٹھا کر واردات کو انجام دینے کی فراک میں تو نہیں ہے یادی آپ ساپ دھانی بڑھتیں گے تو آپ بھگوان بھولے ناد کے سرالتہ سے آسانی سے درسن کر سکیں گے آپ کی بھکتی میں آپ کی پوجہ اچنا میں کوئی خلل پیدا نہیں کر سکے گا اپنے ساتھی اغلی دوبے کے ساتھ راکش کنوجیا سینیوز آگرہ موسیقی